اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ لوگ وہ ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ مجھے سننے والی تمام سماتوں کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمام افعاد سے بیماریوں سے محفوظ رکھے میری ایسی 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 آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کی ویڈیوز جو ہیں ان کو لائک کریں سبسکرائب کریں سیجیشنز دیں کمنٹس کریں تو ایک چھوٹی سی آج بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں ان کو ویڈیوز پہ فیس بک پہ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ نالیج بڑھتا جائے مجھے بھی دعائیں زیادہ ملیں آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو آج میں نے ٹاپک چھوٹا سائی سیلیکٹ کی ہے بات کرنے کے لیے آپ سے کہ بیل جو ہے زمانت جس کو آپ بولتے ہیں انگلیش میں ہم اس کو بیل کہتے ہیں لیگل لینگویج میں وہ کہاں سے ہو سکتی ہے ایف آئی آر ہو تو بیل ہوگی یا اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے بیل بیسیکلی تین طرح کی ہے ایک پری ایرسٹ بیل ہے ایرسٹ ہونے سے پہلے بیل کرائی جاتی ہے جس تھانے میں ایف آئی آر ہوگی اس ایف آئی آر کی کاپی لے کر اس ایریا کا جو سیشن کوٹ وہاں پہ لگتی ہوگی وہاں پہ جا کے آپ پری ایرسٹ بیل فائل کریں گے ایف آئی آر کی کاپی کا ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ آئی ڈی کارڈ کا ہونا ملزم کے پاس ضروری ہے اور ملزم کا کوٹ میں جا کے سرنڈر کرنا ضروری ہے کہ میں حاضر ہوں تین گھنٹے کا کام ہے دو سے ڈائی گھنٹے کے اندر بیل جو ہے وہاں پر یہ ایرسٹ مل جاتی ہے آرام سے بعض صورتوں میں ہائی کورٹ کی سائٹیشن اور فیصلہ جات اس طرح کے بھی موجود ہیں کہ ایف آئی آر کی کاپی اگر فوری طور پر آوییلیبل نہ ہو آپ کو مقدمہ نمبر جو ہے وہ کیس نمبر ایف آئی آر کا جو ہے وہ یاد ہو تو آپ وہ لکھ کر بیل فائل کر سکتے ہیں لیکن on the next date of hearing آپ کو ایف آئی آر کی واضح جو ہے وہ کاپی جو ہے ویوڈ کاپی جو ہے وہ پروائیڈ کرنی پڑے گی کورٹ میں دوسرا پوسٹ اریسٹ بیل اپلیکیشن جس ستانے میں ایف آئی آر ہوئی ہے اس ایف آئی آر کی کاپی مست چاہیے ہوتی ہے بندے کی اریسٹ ہونے کے بعد اس کا وقالت نامہ چاہیے ہوتا ہے وہ جیل کے تھو بھی کروایا جا سکتا ہے کوٹ میں جب وہ آتا ہے وہاں بھی کروایا جا سکتا ہے آئی ڈی کار کی کاپی بھی ہو تو اچھی بات ہے پوسٹ اریسٹ بیل جو ہے وہ بعد از گرفتاری زمانت اس کو کہا جاتا ہے یہ جو ہے وہ کروای جا سکتی ہے بعد میں تھرڈ ٹائپ آف بیل جو ہے وہ ہے پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ عام طور پر ہائی کورٹ ہی گرانٹ کر سکتی ہے سیشن کورٹ جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل کی جو ہے وہ پروٹیشن کو نہیں سنتی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کے اندر جاتے ہوئے پروٹیکشن دی جاتی ہے ایکیوزڈ کو پروٹیشنر کو کہ اس کو دیورنگ ٹریولنگ جو ہے وہ کوئی بھی اریسٹ نہ کرے یہ عام طور پر تب ہوتا ہے جب ایک بندہ لہور میں موجود ہو اسے پتہ لگے کہ مجھے ہیدر آباد جانا ہے اور ہیدر آباد جاتے ہوئے مجھے ہیدر آباد کی پولیس اریسٹ کر لے گی کیونکہ ہیدر آباد میں میرے خلاف جب ایک ایف آئی آر ہو چکی ہے تو پھر وہ لہور ہائی کورٹ لہور میں یا ملتان ہائی کورٹ میں اگر موجود ہے تو وہاں پر ہائی کورٹ میں کنسرنڈ ہائی کورٹ جو اسے نزدیک پڑھتی ہوگی وہاں پر جو ہے وہ بیل پٹیشن فائل کرے گا اسے پروٹیکٹیو بیل گرانٹ کر دی جائے گی تاکہ اس کو راستے میں یا ہیدر آباد پہنچ کر کوئی اریسٹ نہ کرے جب ہیدر آباد پہنچ جائے گا اس کو فوری طور پر پری اریسٹ بیل جو ہے وہ فائل کرنا پڑے گی تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو لیکچر اچھا لگا ہوگا اچھا لگا لیکچر تو دوسرے سے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم